پاکستان کرکٹ بورڈ کا ذرائع عمدنی کیا ہے؟ صرف میں فنانس سے نہیں کوئی جوب کرتا ہوں نہ نہیں لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں میں اس کا جواب بڑا آسان سوال ہے یہ صرف میں آپ کو جواب دیتا ہوں ایک دوسرا آپ نے سوال کیا تھا پاکستان کی کرکٹ اس سے پہلے کہ رک گئی ہے نیچے چلی گئے یا اوپر چلی گئے پاکستان کی کرکٹ اگر انہوں نے ریجنل کرکٹ ڈپارٹمنٹ کرکٹ نہ چلائی تو نیچے چلی جائے گی ابھی تین سال ہوئے ہیں تو آپ دیکھ لیں آپ کا حال کیا ہوا آپ ڈسیئر نہیں لے رہے ہیں ڈر رہے ہیں آپ کسی نئے لڑکے کو نہیں کھلاتے اس سسٹم میں آپ ایسی ٹیموں کے خلاف تو اس ڈمیسٹک میچ سے لاتے تھے بیس بیس فور ڈے کے میچ ایک سال میں کھیلتے تھے ریجنل کے دس میچ ڈپارٹمنٹ کرکٹ کے دس میچ مچورٹی آتی تھی نمبر و میچیز آتے تھے تین سال چار سال کھیلتے تھے آج کل کے سیزن میں لڑکا پورے دس میچ نہیں کھیل سکتا پانچ سے چھ میچ کھیلے گا پھر وہ نیشنل ڈیوٹی پہ بھی چلا جائے گا جو دوسرے آئیں گے وہ بھی نہیں کھیلیں گے پانچ سے چھ میچ روٹیڈ کریں گے اکاموڈیڈ کریں گے اتنے لڑکوں کو بتائیں گے کہ موقع دے رہے ہیں اچھا کوئی نہیں ہے یہ بے فور بنا رہے ہیں پرائم مینسٹر صاحب کو سوچنا چاہیے تھا عمران بھائی کو اس وقت کہ یہ نہ کریں باکستان کی کرکٹ کے ساتھ اس ڈیسی این کی وعی سے اس ڈیمیسی کرکٹ کی وعی سے کرکٹ نیچے گئی ہے رک جائے نا تو آپ پیک پکڑ لیتے ہیں جیسے استریلیا نے پکڑی ہے نیچے چلی جائے تو مشکل ہو جاتا ہے مشکل ہو جاتا اٹھنا پھر آپ دس پندرہ سال نیچے چلے جاتے ہیں ساتھ افریقہ نے رکے ہیں رک گئے ہیں نیچے نہیں گئے آئے دیکھیں انہوں نے دو میں چار پلئیر انہوں نے باہر بٹھا کے ٹی ٹونٹی سیریز جیت لی ہے رسی، ایڈم، ماکرم، ربادہ، نوکیا ان کو باہر بٹھا کے ونڈے سیریز برابر کی ہے ٹی ٹونٹی سیریز جیت لی ہے یہ فرق ہے ہمارے وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارے تھوڑا سا نیچے گئے ہیں ایک تو اپنی پولیسی کی وجہ سے ایک گراسرو کرکڑ کی وجہ سے کلاب کرکڑ بلکل ہی شٹ ڈاؤن ہوگی ہے بلکل ہی ختم ہوگی ہے جہاں کلاب کرکڑ ہوتی تھی سکول کرکڑ ہونی بڑی ضروری سوائے سینٹر پنجاب کے علاوہ کہیں پہ بھی نہیں ہو رہی سکول کرکڑ وہ بھی یہ کروا رہے ہیں یہ بھی کتنا کرتے ہیں اپنے گلے میں تین ارب روپیہ انہوں نے ڈالا بوجھ ہر سال لگانا ہے ہر آٹھ میں ہی نگے بال لگانا ہے تین ارب یہی کام دپارمنٹ اوریجنل کر رہی ہوتی تھی بچت ہوتی تھی پلیئر بھی مل جاتی تھی پاکستان کرکٹ بورڈ میں جو بڑی گاڑیاں اور اے سی والے کمرے یہ سارا تو آپ لوگوں کی میرے بار پلیئرز ہیں جو کما کے دیتے ہیں آپ ان کو دیتے ہیں پینٹس آپ کا سب سے بڑا بلیئر ہے بابر آزم وہ اتنے پیسے نہیں لیتا جتنا سی او جتنا ڈریکٹر میڈی آر یہ لوگ لے جاتے ہیں ندیم خان ہیں آپ نہیں سمجھتے ہیں پلیئرز کو پلیئرز کا حق دینا چاہیے اور اس طرح دینا چاہیے جس طرح ان کا حق ہے چوکی دار جو ہے وہ مالکوں کو روک رہا ہے صاحب یہ تو اب پی سی بی کا کام ہے نا میں تو آپ کو پی سی بی کا کام ہے نا نہیں نہیں ٹھیک ہے پلیئروں کو آج کل کے دور میں جب ہم لوگ آئے تھے ہم لوگ بڑا اللہ کا شکر ادا ہے ہم پاکستان میں رہتے ہیں ہم لوگ بات کرتے ہیں نا کہ دنیا میں پٹرول مہنگا ہے تو پاکستان میں کیوں نہ ہو یہ بھی غلط ہم مثال دیتے ہیں ہم پاکستان میں ہمارا روپیز ہے ہم نے پاکستان سے چیزیں لینی ہوتی ہے اس حساب سے اللہ کا شکر ہم بھی ٹھیک تھے ہمارے سے پہلے والے اس طرح ویلیو تھی جتنی اتنی ملتے تھے آج کل میں جو ہمارے روپیز کی ویلیو اس حساب سے مل رہے ہیں ہم پلیئروں کو لیکن انفورچنٹلی وہ ہمارے پاس اچیمنٹ نہیں آنے لیکن ابھی بھی بہت زیادہ میں آپ کو بتاؤں آپ ٹھیک ہے گاڑییں بہت زیادہ آگئی ہیں سیلریز بہت زیادہ ہوگئی ہیں پہلے اتنی نہیں ہوتی تھی پہلے ہم تو سنتے بھی نہیں تھے سیلری کا جب ہم کھیلتے تھے وہ اتنا لے رہا یہ اتنا لے رہا ہے یہ سب سے بڑا جو کام ہوا نا یہ وسیم خان جو آیا اس نے جو شروع کیا ہے اپنی سیلریز کی آئی ہے دکھایا کام کک نہیں اور بس سی بی سٹرونگ کی جی ایم لگ گیا جا گیا آئی سی سی میں سر لگ نہیں ہے پاکستان ٹیم کا پاکستان کرکٹ بورڈ کا سیو تھا مجھے بتائیں کوئی وہ سنگاپور کا نہیں تھا لیسٹر شہر کا ہوتا تو ادھر ہی رہتا ہے